محشد نبوی محشد نبوی یہ نبی پاک اور سیدنا ابو بکر شدیق نبی پاک کا حکم تھا اور مال ابو بکر کا تھا مال کس کا تھا؟ سیدنا ابو بکر کا اور محشد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا سباب کوئی کہتا ہے پچاس ہزار کوئی کہتا ہے لاکھ کوئی کہتا ہے چار لاکھ محشد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا سباب جو وہاں نماز پڑھتا ہے نا پچاس ہزار کا لاکھ کا چار لاکھ کا یہ ساری روایات موجود ہیں اور نماز جو نیکی کرتا ہے نا سب سے پہلے جو ثواب ملتا ہے نا اس فرد کو ملتا ہے جس نے وہ کام شروع کیا ہے جس نے وہ کام شروع کیا ہے عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جس نے یہ کام شروع کیا ہے اس کو بھی وہ ثواب ملتا ہے آج امت کے جتنے افراد محجد نبی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں انہیں سواب بعد میں ملتا ہے سیدنا ابو بکر کو پہلے ملتا ہے سیدنا ابو بکر کو پہلے ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابو بکر نے یہ محجد نبی بنا کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی